موسیقی امت مسلمہ کے تین سرخیل ممالک دنیا میں تیزی سے بدلتے حالات کے تناظر میں تین مسلم ممالک امت مسلمہ کے سرخیل کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں جغرافیائی اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہونے کے علاوہ ان کی سیاسی حیثیت بھی مسلم ہے یہ تینوں ممالک اتفاق و اتحاد کے بنیاد پر نورندیش فیصلوں کی مدد سے ایک ایسی فصیل کا کام کر سکتے ہیں جو امت مسلمہ کو اس پراشوب دور کی موجودہ پستی اور محکومیت سے نجات دلا سکتے ہیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی بےمثال خصوصیات کے حامل وہ ممالک ہیں جو جغرافیائی طور پر ایسی جگہوں پر واقع ہیں جو دنیا بھر میں ممتاز اہمیت رکھتی ہیں سعودی عرب دنیا کے مرکز میں واقع ہونے کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ بھی ہے حرمین شریفین کی موجودگی نے اس ملک کو خیر و برکت کا سرچشمہ بنا دیا ہے تیل جیسی دولت سے مالا مال ہونے کے باعث سعودی عرب ہر مسلم ملک کی مدد کرنے اور مشکل وقت میں ساتھ نبھانے میں پیش پیش ہوتا ہے اس خوبی کا تجربہ ہر پاکستانی بارہا کئی مواقع پر کر چکا ہے جن میں ایک موقع وہ بھی تھا جب ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے پاکستان مغرب کی اقتصادی پابندیوں کی لپیٹ میں تھا اور سعودی عرب نے پاکستانی ایٹم بم کو اسلامی بم قرار دے کر پاکستان کو مفت پٹرول کی فراہمی کے علاوہ مالی مدد بھی فراہم کی آج کل بھی شام کی جہادی تنظیموں کو بشار الاسد جیسے جابر سے لڑنے کے لیے اپنی معیشت داؤ پر لگا کر مالی مدد فراہم کر رہا ہے ترکی کو ہم ایشیا اور یورپ کے درمیان وہ دروازہ کہہ سکتے ہیں جو مشرق کو مغرب سے ملانے کا کام کرتا ہے ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز ہونے کی حیثیت سے ایک شاندار پرشکوہ ماضی کا مالک ہے مگر کمال اتا ترک کی سیکلرزم کی بھینٹ چڑھنے کے بعد یہ مرد بیمار اپنی توانائیاں بحال کرتے ہوئے اپنی کھوئی ہوئی سیاسی، معاشی اور عسکری حیثیت دوبارہ مضبوط کرتے ہوئے بیدار ہو رہا ہے تیب اردگان کی سرپرستی میں ترکی ترقی کی منزلیں دن رات تیزی سے تیہ کر رہا ہے بہت سے مواقع پر تیب اردگان اپنی بےمثال فراست اور سیاست و قیادت کی بدولت پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال چکے ہیں ان کی ان خوبیوں کی ایک مثال ماضی میں غزہ کے متاثرین کے لیے بھیجا گیا فریڈم فروٹیلا اور حال ہی میں اس کے ایک جھلک ہم ترکی پر ناکام فوجی بغاوت کے تناظر میں دیکھ چکے ہیں ترکی کی بہترین تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت دنیا بھر میں اپنے پروفیشنل ازم کا لوہا منواد چکی ہے اس کے علاوہ ترکی کی مصنوعات عالمی منڈی میں اپنا ایک مخصوص مقام بنا چکی ہیں پاکستان دنیا اسلام میں مذہب کے نام پر بننے والی وہ واحد نظریاتی مملکت ہے جو اپنے قیام کے آغاز ہی سے اغیار کی سازشوں کا شکار ہے بے پناہ قدرتی وسائل اہم جغرافیائی محل وقوع جفاکش عوام شاندار دماغی صلاحیتوں کے حامل افراد بہترین فوج ذہین سائنسدان ذرخے زمین میں اگنے والی آلہ ذریعہ جناس اور واحد مسلمان ایٹمی ملک ہونے کے باعث پاکستان بہت سے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے مگر یہ اللہ کا خصوصی کرم اور پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ دشمن کی تمام سازشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے تیزی سے دنیا میں اپنی اہمیت باور کرواد چکا ہے عالمی دشمنوں کی فوج زفر موج پاکستان کو اس کے قیام کے آوائل ہی سے مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا رکھتی ہے جن میں معاشی ابتری اور دہشتگردی سر فہرست ہے مگر پاکستان پچھلے 68 سالوں سے نہایت دلیری سے اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے انہیں ناکوں چننے چبوا رہا ہے یہ تینوں ممالک اسلام جیسے رشتے کی لڑی میں پروئے ہونے کے باعث مشترکہ مفادات رکھتے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ان تینوں ممالک نے امت مسلمہ کو اپنی اہمیت اور یکجہتی کا احساس دلایا ہے اور قوی امید رکھی جا سکتی ہے کہ آنے والے دور میں اقوام عالم کے درمیان مسلم ممالک کے سربراہی اور نمائندگی کا فریضہ ان تینوں ممالک سے بہتر کوئی سر انجام نہیں دے سکتا